آداب اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میں گوبالی آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ سب کو مبارک بات دیتے ہوئے ایک جمہوریت کا نظام جو آج کے دن ہوا تھا تو میں آپ سب جانتے ہیں بلتی میں زیادہ تار بولتے ہیں بلتی میرے مادری زبان یعنی ہمارا لنگوش میں کہتے ہیں فسکت تو میرے دوست نداخی ہو یا کشمیری ہو یا بنگالی ہو ہندوستانی ہو بہت سارے دوست ہیں تو مجھے فون آتے ہیں آپ بلتی بولتے ہیں ہمارا سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور ہمارا لداخ کے دوست لوگ بھی کہتے ہیں آپ پیار بلتی میں بات کرتے ہیں تو ہمیں آدھا سمجھ میں آتے ہیں آدھا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مجھے بلتی چلو تعریباً ٹھیک آتا ہے نہ اردو صحیح آتا ہے نہ ہنڈی نہ لداخی تو اب میں گل مل ایک مکس طریقے سے آپ سب کو ساتھ مخاطب ہوں تو میرے کئی دوستوں نے کل مجھے ایک ورس اپ گروپ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ ڈگری کلچر ہارٹی کلچر میں آپ کام کرتے ہیں تو ہو سکا تو اب موسم آئے گیا ہارٹی کلچر ہارٹی کلچر کے بارے میں آپ کچھ بتا دیا جائے تاکہ لوگوں کو خوش آئے اور لوگوں کو دھیان اس طرف چل جائے تو میں نے سوچا چلو جو میرے نولیش میں ہے جو میرے علم میں ہے ہم آپ سب کو بتا دیں تو صحیح ہے میرے دوستوں نے کہا ہارٹی کلچر ہارٹی کلچر کے بارے میں تو سب سے پہلا میرے کہنا یہ ہے میرے دوستوں کو ہر کسی جوان مرد ہو یا عورت تو ہمارا بلتی میں ایک کہوات آتا ہے بروک سے بروک افتین سرٹین یعنی اسی زمین پہ ہم گرتے بھی ہیں اور اسی زمین سے ہم اٹھتا بھی ہیں تو ہر کسی کو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کی تین سو پینسٹھ دین جو ایک سال میں آتا ہے تو میرے کہنا یہ ہے کہ تین سو دین پورا بلکہ تین سو تیس دین لگا دو اپنا دنیا کا لحولہ میں لیکن اس میں سے صرف پندرہ دن یعنی مارش ابریل کا مہنے میں اور پندرہ دن اکتوبر نومبر کا مہنے میں آپ لگا دیجئے مستقبیل کے لیے آنے والا نسل کے لیے آنے والا قوم کے لیے تو میرا سوچ یہی ہے تو آپ لوگوں سے میرا اپیل ہے کہ اسی حساب سے آپ فرواری سے تقریبا شروع ہے اسے منداری تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے باقی سارے چیزیں فنا ہونے والی چیزیں ہم سب جانتے ہیں کروڑوں ارگوں خچہ کر کے بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہیں وہ بھی کسی نے کسی دن فنا ہو جاتے ہیں یا اپنا اولاد کو ڈیجائن پسند نہیں آیا تو وہ گرائے کے دوسرا ڈیجائن اپنے حساب سے ڈیجائن سے لگا دیتے ہیں یا تو کچھ سال کے بعد یہ ویسے ہی ڈیمیس ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اپنا زندگی میں کوئی ایسا پیڑ پوضہ لگایا ہو یا آپ نے اپنے زندگی میں ایک ایسا ہٹی کلچر کے بارے میں ہو یا کچھ کام کیا ہو وہ تابہ قیمت تک اس کا فاصل دیتے رہیں گے تابہ قیمت تک آپ کو دعا ملتے رہیں گے تو میرے سوچنا یہ ہے دوسرا لوگ کچھ ایسے ہی کہتے ہیں کہ سمجھ لو ہمارا لطا گلگیت بلتستان ڈھنڈا علاقہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر پھرانا چیز نہیں آئی گی وہ چیز نہیں آئی گی یہ چیز نہیں آئی گی یہ سب صرف سوچ کے اوپر ہے اب میں کچھ چیزیں کیونکہ ٹائم زیادہ لینا میں اچھا نہیں لگتا مجھے تو معاف کہجے مجھے ہندی اردو اچھی طرح نہیں آتا ہے شاید ویسے بھی میرے زبان سے بھول چک تو ویسے ہی ہوتا ہے کیونکہ میں بولنا کچھ اور چاہتا ہے کبھی موں سے کچھ اور نکل جاتا ہے تو خیر وہ تو الانسان انسیان انسان غلطی کے پتلا ہے تو غلطی شاید ہو سکتا ہے تو میرے سوچنا یہ ہے جب میں نے ایک بار کہا تھا جب میں دلی کہیں بھی چلا جاتے ہیں تو اب انشاءاللہ فرش تاریخ کو پھر مجھے دلی کو میں نے ٹکٹ کاتے میں جا رہا ہوں محص ایک سوچ لے کے جا رہا ہوں فرواری میں ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں فرش فرواری کو پھر فرواری کے مہنہ ہم ڈون میں ہر جیزے میں لگاتے ہیں ہر نرسری میں جلا جاتے ہیں ہر اگری کلچر سکتا ہے کیا کامیاب رہے گی کیا کامیاب نہیں رہیں گے اس چیز کے بارے میں ہم جان کری لیتے ہیں پچھلے سال ہم شملہ گیا تھا سولان ہمچل جو سولان کی انیورسٹی ہے ہمارے دیش کا پہلا ہی انیورسٹی ہے جو کہ پہاڑی لاکھوں میں لوگوں کو ٹرنین دیتے ہیں لوگوں کو تربیت دیتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنا گھر میں ہر کوئی فرواری پر جو کامیاب ہے فک کہتے ہیں انگلیز میں انگلیزی میں اردو میں اس کو انجیر کہتے ہیں اور زیتون جو قرآن میں ذکر ہے زیتون فک زیتون اور اس کے بعد ایک بہمی آتے ہیں ایک نیوجہ نامی ایک فروٹ آتے ہیں ایک پیکا نٹ کہتے ہیں ملعب یہ انگلیز میں ہے یا ہنڈی میں مجھے سمجھ میں کہتے ہیں ایک اکروٹ کے طرح ہوتے ہیں تو اس کے بعد اب میں ایک لسٹ بنا کر لے کر آتا تو بڑیہ رہتا تھا وہ میں نے لسٹ نہیں بنائے کسی دن میں تا دوں گا یہ سارے چیزیں ہمارا واعجداد کا زمانے میں نہیں تھا آج اللہ کی فضل سے میں خود اپنا محنت سے آج پورا کامیاب ہے بلکہ میں آپ حضرات سے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پورا لطاق میں پورا بلکستان میں کامیاب ہے اور اس کے بعد آپ کو جاپانی فال کہتے ہیں پیسیمون کہتے ہیں اور پاکستان میں اس کو املک کا نام سے کہا جاتا ہے تو اسی طرح آپ کا کیوی فروٹ وہ بھی ہائلٹی چوٹ کا ہے پہاڑی علاقوں کا ہے آٹھ سے دس سے آٹھ سے دس ہزار کا ہائٹ میں نہیں پانچ چھے سے ساتھ آٹھ ہزار کا ہائٹ میں جسے لداخ میں یہ بلکل کامیاب ہے میں نے اپنا گھر میں اسما کے کامیاب ہونے کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ بھی بہتستر لوگ ابھی یہاں سے دلی جا رہا ہو یا جیسے کی آپ گلگت بلکستان میں ہو تو آپ لوگ بھی اسلام آباد کراچی کے طرف جا رہا ہو تو ایک پینڈ کے اوپر خرچہ کرنے کے بجائے ایک جاکٹ کو اوپر خرچہ کرنے کے بجائے ایک ہوتل میں جا کر ایک اچھا ہوتل میں جا کر ایک مہنگا ہوتل کھانے کے بجائے اگر ایک ایک پیڑ اگر آپ لے کے آکے بلکستان میں یا لداخ میں اگر آپ لگا دیتے ہیں تو مشکل سے ایک پیڑ کے قیمت سو ڈیڑھ سو یا چھ سو سات سو اس کل سے سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے تو اگر اپنا جولہ میں تین تین پیڑ ہر سال لگا چلائے تو بھی لداخ کا نقشہ بتال سکتے ہیں بلکستان کا نقشہ بتال سکتے ہیں تو میرا اپیل یہ ہے آپ لوگوں سے جوان مستی پیران سستی خودارہ کے پرستی اب اس میں ہم بلتی میں تبدیلی کر کے میں نے کہا تھا کی پرواخلا کھان کھوم اندوک سے نہ سو پھیان سست جوانی کھان کھور اندوک سے نہ سو پھیان سست برگا سے نہ کھان چلالتے اندوک سے نہ ہان سست یعنی جوانی میں بچپان میں تو بچے بن کے گمتے رہا جوانی میں تو مستی کر کے گمتے رہا اب دیکھو بڑا پہ میں اب تو کس چیز کو تیکھ کر تو اپنا آپ اپنا دل بھیلائیں گے تو ہمارے اولاد بھی کل ہمارے لئے ضرور یہی کہیں گے فرانا انکل نے اتنا کیا تھا چاچا نے اتنا پروپٹی بنایا مامو نے اتنا پیڑ پودھر لگائی یا کھید بنایا یا مکان بنایا آپ نے کچھ نہیں کیا خود اپنے اولاد آپ کا اولاد آپ کو کل کہے گا تانہ دے گا یا تو کس باپ کس بات کا باپ والد کس بات کا والد وہی لڑکے ہمیں ستائیں گے لڑکے ہمیں تانگ کرے گا تو اُس دن صرف آنگھوں سے آنسو آنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا کچھ چارہ نہیں بچے گا تو میرا پیل یہ ہے خیر زیادہ ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے تو اسی طرح میں ہر چیز پہ میں یہی تجربہ کرتے ہیں کہ کسی اباوہ اجداد نے جو کچھ کیا تو ہم اسی پہ دوسرا میں ایک چیز آپ کو کہتے ہیں کہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ میرا خاندان بہت بڑا خاندان تھا میرا خاندان راجہ تھا یا میرے والد صاحب بہت بڑا آدمی تھا لوگ کہتے ہیں تو میں اس آدمی کو نہیں مانتے ہیں مرد کے بچے اسے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مغبوری کرتا تھا میرے والد صاحب پھلانا آدمی کے کام پر رہتا تھا آج اللہ کی فضل سے میں اپنا محنت مشقت سے میں نے اتنا پروپٹی بنایا میں نے اتنا کھیت بنایا میں نے اتنا ملپ اپنا زندگی میں میں نے گزارہ بنایا اس سے کہتے ہیں مرد کے بچے جو خود یہاں بھینگ مارا ہے خود اپنا گزارہ نہیں کر پا رہے نام بہت بڑا میرا باپ یہ تھا میرا دادا یہ تھا شرم کی بات ہے ہمارا آپ کو ماں دادے کا نام تب ہی لے سکتے ہیں تب ہی لینے میں فخر ہے کہ میرا دادا غریب تھا میرا والد صاحب غریب تھا آج میں نے یہ محنت کر کے یہاں تک پہنچایا تو اس سے کہتے ہیں مرد کے بچے تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ کو برا نہ مانیں اس مہنے میں اب فروری کے مہنے اب قلم کا مہنہ ہے فروری سے لے کر مارس امریل تک قلم کا ویسے تو خیر جیادہ تر لوگ قلم کا مہنہ کہتے ہیں لیکن قلم کا مہنہ میرے حساب سے سال بر قلم کا مہنہ ہے تو اگر کوئی آپ لوگ گرفٹنگ کرتے ہو تو آپ لوگ جانتا ہو یا ہو سکتے ہیں کوئی کسی کو ایسا نہ ہو کی میں نہیں جانتا ان کو معلوم نہ ہو تو میں دو لفظ آج شارٹ گرفٹنگ کا وارہ میں بتا رہتے ہیں گرفٹنگ ایک ایسا چیز ہے گرفٹنگ اگر آپ کا خوبانی ہو یا آپ کا اپل ہو یا آپ کا کوئی بھی فروٹ ہو تو اس پہ گرفٹنگ کرنا بہت ضروری ہے میرے حساب سے جیسے کہ آپ گرفٹنگ کر اسی پیٹ کا گرفٹنگ اسی پیٹ پہ کرے گا تب بھی گرفٹنگ اچھا ہے بڑیا ہوتا ہے تو گرفٹنگ میں کم سے کم چھ سات قسم ہوتا ہے اس وقت جو گرفٹنگ کرتے ہیں اس میں دو قسم کرتے ہیں ایک جو آپ کرتے ہیں اگر میرے پاس کچھ چیزیں ہوتا تو میں آپ کو یہی پہ بتا دیتا لیکن ورقسمت میرے پاس یہ سامان نہیں ہے تو ایک فرواری قلم کہتے ہیں جو کہ ایک پیس کاٹ کے دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جیسے کی اس میں اس طرح جوڑ دیتے ہیں وہ گرفٹنگ آپ بھی فرواری میں لوگ زیادہ تر کرتے ہیں اس کے بارے میں میں صرف آج اسی کے بارے میں آپ بتا دیتے ہیں سب سے پہلے جہاں سے آپ گرفٹنگ لاتے ہیں کسی پیٹ سے تو وہ تازہ لانا وہ زخم نہیں ہونا چاہیے سب سے میں نے میرے تجربے کے حساب سے گرفٹنگ آپ جتنا اچھا لاؤں جتنا آپ جب چیزیں آپ کا زخم ہے جب چیزیں خود یہاں لگنے کا قابل نہیں ہے تو اس پہ آپ جتنا بھی مضبوطی کرو وہ آپ کا صحیح نہیں رہیں گے گرفٹنگ جب اس پیٹ سے کارنے کے بعد بڑا ہشاری سے لاکر آپ اپنے جگہ پر رکھو اس کے بعد اس کو تیز چکو ساب دیو دونوں سیڈ آپ کارتے ہیں کارتنے کے بعد اس کو کسی پانی میں ڈال کر اس کو رکھئے جیسے دبے میں یا کسی چیز میں پانی ڈال کر اس پانی میں آپ ڈال کر رکھئے پانی میں ڈالنے کے بعد پھر آپ اس کو جب وہ چیرنے کے بعد اس کے بھیج میں آپ ڈال دیتے ہیں اسی طرح ڈالنے کے بعد زیادہ تر جو دونوں چھلکا آپس میں ملنا چاہیے میرے حساب سے اگر نہیں بھی مل جاتے ہیں تو کچھ فرح نہیں پڑے گا جو کہ آپ کا یہ گرفٹنگ جو والا لکڑی جو صحیح ہو اس میں چوٹ نہ لگا ہو تو یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ جوڑا تو اس کو پک ہونا بہت ضروری ہے بالکل اس میں ہوا نہیں لگنا چاہیے دوسرا نہیں لگنے کہ اور ایک ریزن یہ ہے جیسے ہم نے یہ کٹا تو آپ اس کے بعد یہاں سے آپ جب کٹنگ کرتے ہیں آپ یہاں سے جب کٹتے ہیں تو اتنا سا بج جاتے ہیں جیسے یہ کرنے کے بعد بجنے کے بعد اس کا اوپر آپ یا ٹیکسو ٹیپ لگا دیجئے یا تو آپ اس کو اوپر پہنٹ لگا دیجئے کیونکہ یہاں سے اندر ہوا نہیں جانا چاہیے جیسے آپ اندر ہوا چلا جاتے ہیں تو یہ آپ اس میں جوڑنے سے پہلے ادھر سے ہوا کا وجہ سے سوکتے آتے ہیں نیچے تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کلم نہیں لگتے ہیں مین ریزن یہ ہے میرے نولیج کے حساب خیر چلو کلم کے بارے میں اب میں آپ کو کہہ رہی ہیں لیکن یہ سب صحیح نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں بڑے بڑے آپ کو ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں شاید وہ بھی سنیں گے تو بولن کہ یہ آدمی یہ سارے غلط کہتے ہیں ہو سکتا ہے غلط بھی ہوگا لیکن میرے اپنا حساب سے جو میرے تجربہ کا حساب سے میرے حساب سے وہ کامیاب ہے اب جیسے میرے ایک اصول ہے جنواری میں جب کلم کرتے ہیں تو اس پہ کالا ٹھےپ لگاتے ہیں پھرواری میں جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم سفیر ڈالتے ہیں مارچ میں کالتے ہیں تو اس میں ہم گرین ڈالتے ہیں جیسے ابریل میں ڈالتے ہیں تو اس میں یالو ڈالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کون سو مہنے میں کامیاب رہتے ہیں یہی دیکھنے کے لئے تو میرے حساب جنواری بھی گرفٹنگ کر سکتے ہیں جنواری میں کرنے والوں کے لئے اوپر پیک کرنا بہت ضروری ہوتے کیونکہ مارچ سے پہلے اس لیے حرکت میں نہیں آئے گا جب یہ حرکت میں آنے سے پہلے یہاں سے آپ کا ہوا جا کے یہ سکنا شروع ہو جاتے ہیں میں قلم کے بارے میں ایک ہی چیز میں بتا دیتے ہیں دوسرا قلم میں سات قسم کا قلم آتے ہیں تو یہ سارے چیزیں میں کسی دھی ایک صرف قلم کے بارے میں بتا دیتے ہیں آج میرے کہنے کے مطلب آپ لوگوں سے اپیل کرنے کے مطلب ہے اب گرمی کا وقت شروع ہو گیا تو اس میں میں ایک شائری بلتی میں بھی میں کہوں گا اور اردو میں بھی تو ایک چیز کہتے ہیں یعنی آج فرواری شروع ہو رہا ہے کہ گرمی کا موسم جب آ رہا ہے گوہوں میں نے خوشی ضرور جوہا سم اون سے نا گرون پے خوری لوگ پوستانے لوگ پیٹھنا ہو زیر بات اشی من پی جوانی آتاں سے نا مکرب کھورن دکھنا چھانی سوس پیر گلاب پو زک سے نا سنیل سن چیمو زیر بات ملاب ہمارے بختی لوگ سمجھ میں ہیں گے تو کہنا یہ ہے کہ یہ سیزیں پندرہ دن ہی آتے ہیں پندرہ دن آپ کا سیزیں آتے ہیں اگر اس پندرہ دن میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے پیڑ لگانا ہو قلم کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو اسی پندرہ دن میں اگر آپ نہیں کرو گے تو سمجھ لو ایک سال آپ نے ضائع کیا ایک اس کے مثال یہ ہے میں شاٹ لی کہہ رہا ہوں دوسرا اشی من پی جوانیاں اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو ایک جوانی دیا اس جوانی میں آپ چسمہ لگا کر گمتے رہو گئے تو کیا ہی سوس پیر گلاب پو یعنی ہمارا اولاد ہمارے لئے گلاب ہے وہی گلاب کل کا دین کیا کہیں گے ہمیں تایا نے یہ کیا تھا پاپا نے مامو نے یہ کیا تھا انکل نے یہ کیا تھا آپ نے اپنے زندگی میں کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا تو آپ کو اپنا اولاد کا تانہ لگے گا تو آپ کو پس کچھ نہیں بچے گا سو رونے کے علاوہ وہی کہتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا میں آخر میں آپ زیادہ ہو گیا پندرہ سولہ منٹ ہو گیا اگر آپ چاہے تو انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی پھر کسی دین شاید ہو سکتا ہے کچھ دن اسی چھت پہ ہم آپ کو ساتھ ملاقات ہوگی تو ایک سیر اردو کے میں آپ کو سننا چاہتا ہوں بے دل عمال ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا درتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لئے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا تو مجھد حضرات عمل کرنا ضروری ہے عمل بالمعروف نہیں انل من کر گوانا شکریہ پھر انشاءاللہ کسی دین آفز ملاقات ہوگی اللہ